سلیمان کو آپ پر بوڑ کریں کیا اس طرح سے ہماری کمیٹی میں لوگ آنے کیا آپ اچھا کام کریں سلیمان جو ہے میرے بیٹے کا کلاس فیلو تو میں نے بیٹے سے وہ دیکھا اس کی ملک ملک اپنا کوالٹی گانے کی تو میں نے بیٹے سے دوسری فرینڈ کو کوڑ دیا اور ملک اپنا اپنی طرف کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کو میں الگ سے اس کو پرموٹ کروں اور مجھے امید ہے ابھی بہت کمی ہیں لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کوشش ہوگی میں اس کو جاں تک ہے لے کے جاؤں ہوں میں لے کے جاؤں گا اور مجھے یہ پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن مجھے کام جابی پہ مجھے فراؤڈ فیل ہوتا ہے ہماری قوم سے جو بچے آنے آتے ہیں اور کرسٹین بچی ہو کرسٹین بچہ ہو اگر اس میں کوالٹی ہے تو میں کوشش کروں گا خود بھی ملک کوشش کروں گا اور میں اور یہ میں دوسروں کو بھی دیکھتا ہوں لیکن کوئی مانے نہیں مانے ایکچول میں نے اپنے گاؤں کے اندر ویلیج میں ایک چرچ بنایا گاؤں کے حساب سے جگہ ملک ہر چیز کا میں نے ملک اپنے کے دس لاکھ روپیہ خرچایا نا چرچ بنانے گا دیا بنا دیا تھا بھی وہ مسلم ویلیج نا اور میں نے کسی سے فیور نہیں دی اور فیور یہی لی ہے جیزت رائے سے اس نے فیور دی اور وہاں کے لوگوں کو یوز کیا اور آج میرے نام کی وہاں ترسی لگی رہی ہے سیر سلیم لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ علمان لگائیں لیکن لگاتی گئے آپ کی طرح چاہیں گے کہ ہماری فیوری کی ایسے ہی دلوگ آگے بڑھے لیں کمیونٹی کی بچے ہیں جو بچے ہیں جو پر بات جاتے ہیں لیکن فلجن کی بچے رہ جاتے ہیں تو آپ کی ایڈوائز کرنے چاہتے ہیں جو ہمارے چاہیں گے آگے جب تک مسئلے ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا تو ہمیں نہیں پتا جاتا لیکن جب بھی ہمیں کوئی اطلاع ملتا ہے کوئی مسئلہ ہے میڈیکل پرابلم ہو یا ایڈوکیشن پرابلم ہو جہاں تک ہم کرتا ہوں وہ دفریٹلی اس پہ ہم آگے بڑھ کے ہیلپ کرتے ہیں پرسنلی اور یہ تو اچھیومنٹ ہے یہ تو ایک سسٹم ہے ہمارے ملک کے اندر تو being a minority کوشش تو بہت کرتے ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا پلیٹفرم جو ہے میں کوئی انجیو میں تو نہیں ہوں لیکن as a secretary society میں اس وقت ہوں اور اس میں چھل چھل مسئلے آتے ہیں جہاں تک اس میں کوئی انٹرسمنٹ نہیں ہوتی یہ one to one ہوتا ہے لیکن پلیٹفرم ہوئے جس میں ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن ہماری جو minority christians community کا جہاں تھا ہم کراچی بیٹھے ہوئے تو کراچی کا اپنے base بنایا ہوئے تو ہمیں تو نہیں پتا پشاور میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی اگر وہاں کے کوئی انجیو ہمیں کانٹیک کرتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ we can help them out تو ہماری خواہش number one یہ ہے کہ education number two medical جہاں تک ہم کر سکتے ہیں حکمران بہت آئے بہت چلے گئے پتہ نہیں favor کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں لیکن ہماری طرف سے یہ ضرور ہے کہ کئی موقع ملے اور ہمیں کوئی contact کر کے بتا دے کہ یہ مسئلے ہیں جس پہ ہم بھی حکومت کو intervene کر سکتے ہیں مطلب جو حکومت آ رہی ہے vote مانگتے ہیں vote تو وہ ہی مانگیں گے نا ان کو election میں government میں آنا ہے conditions تو یہ ہوگا آپ vote کیوں دوگے اس کو اگر وہ condition میں agree کرتے ہیں ہم اس کو vote دیتے ہیں اس پر فائدہ ہمارے MNA MPA کو بھی ہوتا ہے تو اس میں intervention کہا ہوگا ہم ان کو کس طرح help کر سکتے ہیں that is government policy لیکن ground level پہ بات کیا ہوتی ہے one thing کہ اس طرح کے ہمارے اور بھی لوگ ہیں بہت ہیں they are doing business کچھ کر رہے ہیں ہم ان کو بھی بولیں گے آپ get together کریں ایک pool بنائیں ایسا system کریں جا کے ہماری community کو تکلیف نا تکلیف تو مطلب یہ کہ number one میں تو ابھی بھی priority ہوں گا number one is education number two is medicine medical اور number three کیا ہے ان کی uplifting یہ کون کرے گا یہ کابل نہیں کر سکتا ہمارے جو پارلیمنٹ جیسے پارلیمنٹ میں آتے ہیں بینورٹی کی جتنی بھی ہیں کام نہیں کر سکتے وہ کمزوری کہاں پر وہ کام اسے نہیں کر سکتے وہ مجبوری جس پارٹی میں مل کے پاکستان میں مل کے ان کے ساتھ ان کو ٹکٹ جب مل جاتا ہے تو ان کی مجبوری کیا ہوتی ہے وہ ان کو اس majority کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو minority کا favor کرنے کے لیے وہ ٹائم نہیں ہے لیکن وہ 5% 10% 90% کیا ہے وہ اپنا مجبوری کے حساب سے وہ کر بھی لے approval نہیں مل دی لیکن اس کے لیے ایک voice چاہی ہے ایک آواز ہو جس پہ بندہ کہے میں آیا minority کے سٹھ میں اور یہ اس پارٹی کو کہے میں آتا ہوں لیکن میرا حق ہے ان کو help کرنے کے لیے اگر وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن ہر اس میں مسلمان اور جتنے لوگ minority میں rights اور یہ قید ازم صاحب نے declare تھا پاکستان جب بنا اس میں مسلم یا minority have equal rights لیکن یہ practice میں نہیں آرہا جس کو آنا چاہیے چھوٹی مسئلے ہوتے ہیں لوگوں پرابلم ہوتا ہمارے بہت سارے دوست ہیں مسلمان دوست سپین وہاں تک آپ پہنچ نہیں پاتے جہاں تک ہماری education لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے بات کو یہ میں کہہ ہوں کہ تعلیم number one رکھیں ہر community کے اندر لوگ اگر تعلیم پورا کر لیں ان کو سمجھ میں آئے کہ اچھا اور برا پچھل سالوں میں ہماری minorities کے ان لوگ churches میں جاتے تھے medical میں جائے medical میں بھی جا رہی ہیں اس کا مطلب کہ ہماری minority بچے ہیں اس ہی سی کم ہو رہی ہے یہ تو بھی اصل میں basically یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر 100% ایک population لوگ ہیں اس میں اگر 5% population christianity کا لوگ ہے تو 95% majority میں ہے تو اس پر choice کے اندر گورنمنٹ کو بھی ایک جگہ دینا چاہیے کہ ان کا خوٹا بڑھا دو یہ تو نہیں ہے کہ 5% میں رکھو چلو 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 کرنے ایڈوکیشن لیویل پر ایک چلو دے دیں کہ 8% ٹھیک ہے آپ لوگ 10% دے دیتا باقی 80% کسی اور کسی اور کسی ملتا لیکن یہ نہیں ہو رہا یہ ہونے ریپریزنٹیٹیو ہے مینورٹی کا گرمنٹ کے اندر وہ اس چیز کو create کر سکتا ہے بلکل اگر آپ نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کتنے سال جی ہوگے اس کے بات جو نیو جنریشن آئے گا وہ پرلیمنٹ پہنچے گی بھی نہیں آپ پہنچے ہو تو آپ اس آپ گرمنٹ سے بیٹھے ہو ان کو فرنڈنگ ڈیفرنٹی ایسا انجیو ہے جو موقع دون رہے ہیں سکولنگ سب کر رہے ہیں لیکن جب فرنڈ نہیں ہوگا کوئی نہیں کر سکتا چندہ کا سکیم پہ یہ جو ڈونیشن ہے یہ ایک دروازے میں نہیں آتا جو ہمارے منورٹی کے لوگ جو بیٹھے میں they have to work on it اور کون کرے گا آپ جیت گئے آپ بیٹھ گئے MNA بن گئے MPA بن گئے MN بن گئے اب منورٹی کے لئے ایسا کوئی منورٹی کا بندے کو فیور کیا یا ان کے لوگوں کو فیور کیا کیا ہوگا لیکن it is still not in that level یہ آپ نے کیا 15 20 پرسن یہ کچھ بھی نہیں یہ تو ابھی بھی میں ایسے سے علاقے ہیں میں دیکھتا ہوں میں بھی جب جاتا ہوں علاقوں میں جب منورٹی رہتے ہیں ہمارے وہاں پر پانی کا پرابلم نالوں کا پرابلم گلیوں کا پرابلم روڈ کچھ لگوں میں گیا ہوں ہمارے پرابلم 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 وہ نہیں پہنچے ہوں اگر میں وہ ہی بات کروں کہ جب آپ پہنچتے پہنچتے ہو چیزیں کرو ایکٹیوٹی میں پندرہ بھی سال دیکھا ہوں پر جہاں پر ووٹ سنگ ہو ہیں لوگ بڑے اچھے ووٹ سے جیتے بیٹھے میں لیکن وہ لوگ میں جو بائدہ کیا پرامیس کیا کچھ نہیں ہوا 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 لیکن نوٹ نائنٹی پرسن انسان کی مین زندگی میں کیسے آپ آپ اپنے گھر میں رو کچھ چاہیے ساف پانی پانی نہیں پانی 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 سب سب سیسٹم ہون جاگا پانی چل رہے ہیں مافیا چل رہی ہیں کیسے پورا کرے گا کوئی بات لیکن بیسیکلی ہم only one thing for the community میرے بھولنگا کہ number one جو بھی ministers ہو ھو جو گوڈی ہو اگر منورسی اپنے ووٹ لیا پہلا کام ساف پانی سیکنڈ کام ایڈیوکیشن تھرڈ کام میڈیکل فیسنیٹی یہ اگر ہوگا تو دیفنیٹی پاکستانیس نمبر ون لیکن لوگ کام کریں ساجد بھائی آپ راکھی آئے کام آئے تو اس کے لیے میں بہت تینکیو تینکیو کہتا ہوں اور یہ خود بتائیں گے کیونکہ مجھے نہیں پتا میں تو خالی سننے والا ہوں بھائی زیادہ ملک اپنا دو میں آپ کے یوٹیوب پر پرگرم دیکھتا ہوں فالو کرتا ہوں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی میں نے پشاور سے انجینئرنگ انجینئرنگ تو آپ جو سیٹس بھی بات کر رہے تھے ایک وقت وہاں پہ دو مانورٹی سیٹس تو انجینئرنگ بنی نائنٹی نائنٹی میں میں سیونٹی سیٹی سیٹی پیچ پیچ تو میں نے ایفرٹس کے گورنر سے ملے والی خان کے علی خان بھائی سے جو وائس چانسلر سے اور ایک سیٹ بڑی اس کے اوپر بیس انجینئر بنے اب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کو فالو کرنا نا ہم سٹوڈنگ کرسٹن مومنٹ میں تھے سی رویو ون آئی کرسٹن ویلکی اورگنزیشن یہاں پہ کام کرتا ہے تو مختلف کام چلتے رہتے ہیں کمیونٹی کے حوالے سے اور اپلیٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی جو بھائی بات کر رہے تھے ایجوکیشن is only criteria which we can go along ہمارے لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کا اور کوئی طریقہ تھے پاکستان جب بنا 1947 اس سے پہلے ہمارے پار ہیلس اور ایجوکیشن تھی لیکن آج کہاں ہم کہاں کرتے ہیں آج ادارے ہمارے پاس تھے لیکن ہم نے یوٹلائز نہیں کیا ٹھیک ہے گھائی پڑھایا وہ پریزیڈنٹ چیف بنے اس ملک میں بات کرتے تو مشریر نے یہاں پہ سکول بنائے یہاں پہ سکول اسی لیے بنائی کہ ہماری ملوڈ بچے سر ان کا ایجنڈہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہماری ایک دفعہ میٹنگ ہوئی امریکن کانسٹ جنرل سے کچھ بیشپ لوپ کے حوالے پہ میں نے کہ جی یو وانٹ فائن ایون ٹو پرسن کرسٹین کلرن ان آر سکول اس کی کیا وجہ ہے وہ ڈومینیشن میجوریٹی کی ہوتی گئی مناؤٹی وہاں سے بھی اپ بیشپ کر ہوتے رہے اور ان کو رفیوز کرنے کا ابھی ننس کل آرہی ہیں میرے بچے پڑھے ہیں سن پال سے میرے بیٹے پڑھے ہیں لیکن ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ ٹرحیٹی ہے کیتلک آ جائے گا کہیں گے نہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ اور دو سکول نہیں جائے ٹھیک ہے پڑھ سنٹ آ جائے گا نہیں آپ کیپتک ہیں کوئی اور آ جائے گا تو ان کے پاس مختلف بہانے ہیں تو رفیوز تو اس بیری ڈیفکل ایک علمی ہے ہماری کمیٹی کا یہ پر اقصال میں تو ہماری قوم کی کون سے لوگ ہیں کمیٹی ابھی بھی کرسیمس ہیسٹر کا تہہوار آتا میڈیا آپ کا کہتا ہے پرنٹ اور الیکٹرونک کا مسیح برادری نے یہ تہہوار منایا برادری ہوتی ہے دو چار سو لوگ برادری کے سٹیٹس سے باہر نہیں بات یہ ہے کہ ہم ایفیٹیو نہیں نہ پلیٹیکل نہ ریلی لیڈرشپ نہیں بہرحال انڈیویجیلی تو آواز اٹھاتے ہیں سلیم بھائی راجل بھائی ہم اپنے طور پر سب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کچھ ہے تو کمینیکیٹ تو ایڈیوکیٹ لیکن اس میں جب تک ہم گروپ کی شکل میں یونائیٹ نہیں ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے جو آپ بات کر دیتے پہلے ہمارے نمائندے وہ پارٹی نومینیٹڈ ہے ان کے لئے پارٹی کا انٹرسٹ ہے وہ اپنے کمیونیٹی کو کہاں تے انٹرسٹ کریں گے اپنے سروائیول کی جانگے انتے تو وہ نہیں کر سکتے ان کی مجموری ہے اور ناویزین ہے مادرت کے ساتھ یہ طورت حال ہے very sad but we ہمارے فائدبین کریں کچھ 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 کہ سب ملکے مطلب خرشن کمینتی سب ملکے مطلب ہیلپ کریں انٹیو بچی تو کوئی کرنی سکتے ٹھیک ہے سب بھائی نے پی 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 گھر میں کالیم سب بچی ریج جو بھی ہے تو ادکیشن کو سب کے گھر کمینتی چاہیے اور جو نہیں ہے تو پھر ہم سب ملکے ہیلپ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں جو پی رنس نہیں ادکیشن ا узk نی alguém مالا گھt کس طریقے سے بچوں کو ڈکیشن جو ہم جیسے جسی سکول اس موقع ہے یہ ہماری بات یہاں ہے بہت سے لوگوں نے نہیں پڑے لکھے تو وہ نہیں پڑے لکھے تو بچے بھی نہیں پڑے لکھے تو وہاں پر موٹیویشن ہو لنچہ ہے اور ابھی آج راکھر دیکھے رہے ہیں وہی گھر کے بچے پڑھ کے اوپر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ای ٹھنک صورت کے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہے ہیں کافی سارے انجیوز ہیں اور جو فیملی پیپل جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو جو میں نے دیکھا ہے تو یہ ہے کہ وہ بچے آگے آ رہے ہیں اور بھی ضرورت ہے یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کہہ سکتی کہ اگر جس قوم کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم بہت سکتی ہے جب نیتی جب نیتی جب نیتی ہے تو یہ نا آپ آگے نہیں دیکھ سکتے ہاں جی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سلیم کا ایک خصوصیت ہے کہ اس نے کافی اپنی کمیونٹی کے لیے جو نا بڑا خدمت انجام کیا ہے اور جہاں تک میرے اس کے ساتھ تعلق آتے ہیں کافی پرانا تعلق آتے ہیں راجن بھائی کے توصل سے نہیں ہے ہی ایک ہمارے سب مین جو ہے راجن بھائی ہے اس کے توصل سے جو ہے ہم میں سلیم کو ملا ہوں اور اس کے بعد میں میں نے اس کو افسرف کیا ہے کہ اس نے کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے اب یہ آج جو سلیمان جو گیت گاہ بھی رہے ہیں تو اس میں اس کا بڑا کنٹریبویشن ہے نہیں اس نے اس کو بڑا اپلفٹ کیا ہے اس کے لیے ہر جگہ پہ ہمیشہ یہ آپ یعنی اس کو اٹھانے کے لیے جو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے سب سے اپنا کردار ادا کیا ہے نہیں صحیح ہے تو میں اس کے لیے بڑا اس کو اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ واقعی اس نے بڑا خدمت کیا ہے اور جو بھی ہمارے کرسٹین کمیونٹی میں جو بچے ہیں بچی ہیں جن کو اس نے اٹھانا ہے اس کے لیے اس نے بڑا خدمت انجام جی ہے نہیں صحیح ہے اور ہمارے کام یہ کر رہے ہیں بلکل 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 کیا ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ آنے چاہیے ہیں مزید میں میں ضرور مانگوں گا کہ ہمارے کمیونٹی میں ایسے لوگ آئیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ چرچ جو ہمارے ڈگروڑ کے چرچ ہے اس کا جو گیٹ ہو گیا اس کا جو بھی کچھ ہو گیا لاکھوں میں آتا ہے جو بھی کچھ آتا ہے اس سارا اس دن جو نے وہاں کا اس چرچ کو بنایا ہے اس چرچ کو بنانے میں بچ نے بڑا وہ خدمت انجام جی ہے اور سب سے ہمارے جو مین کیونکہ جس کو میں کامیونٹ کروں گا کہ ہمارے کمیونٹی کا سب سے بڑے ہیڈ جو ہے وہ ہمارا راجین بھائی ہے ہم سب اس کے جو ہے نا وہ اس کے انڈر میں ہم لوگ سب اپنا جو اپنا خدمت انجام دی رہے ہیں يعني اور ہمارے کے اختلی کالوک کو بھی اس نے بڑا اپلفٹ کیا ہے ہمارے سوسائٹی کے لئے بڑا اس نے کام کیا ہے سوسائٹی کے جو ممبرز کے لئے اس نے بڑا خدمت انجام دیا میں ان کے لئے بڑا وہ ت něسہوں نے بڑا جو نا اس کو اپلفٹ کیا repentance تو اسی یہی مقصد ہے میرا بولنے کا کہ ہمارے یہ بھائی جو جو کٹریبیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے راجین بھائی جو اس وقت ابھی اپنے این ایڈرس ہیں اور جب بھی آتے جیسے بھی کچھ کرتے ان کا بڑا کردار ہے اس کمیونٹی کے لیے جو ہے تو ہم ان سب کے جو نہ دونوں کے بڑے تابع ہیں کہ انہوں نے جو اپنا کردار ہے کہ اس کے لیے ہم اس کے بڑے وہ شکر گزار ہیں گاؤں میں میں اس کے گاؤں میں گیا تھا وہاں میں نے اس کا چرچ کو دیکھا جو اس نے چرچ جو چرچ کے لیے جتنا بھی سپورٹ کیا ہے چرچ بنایا ہے وہ سارے لوگ جو ہے اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں اس بندے میں 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 بہتے ہیں میں 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 بہتے ہیں میں میں بہتے ہیں